عدیل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو وفاقی بجڈ ہے کیا واقعی زمینی حقائقے مطابق ہے؟ دیکھیں یہ تو الیکشن بجڈ ہے اور کیا کبھی کسی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بجڈ اچھا نہیں ہے کیا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس بجڈ کو آپ دیکھیں تو یہ جو ایک روایتی وہ اس آگڈان صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ روایتی بجڈ نہیں ہے یہ روایتی بجڈ ہے الفاظ کا ہیر پھیر ہے اور ایکنومک پلان کی اس وقت ضرورت تھی ایکنومک پلان کیا ہے آپ کو اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے وہ کیسے آپ نے جنریٹ کرنے ہیں آپ ایمپورٹ تو کوئی چیز کر نہیں سکتے روا میٹیریل ملک میں لانی سکتے آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے آپ چیزوں کی منفیکچرنگ کیا کریں گے اس وقت آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے اور یہ جو ریمیٹنسز کی اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کی جو ریمیٹنسز کم ہونے کا ایک اس کی جو ریزن وہ یہ بھی ہے کہ جو بیرون ملک سے جو رقم بھیجنے والے ہوتے تھے جس نے لاکھ روپیہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ جس نے بجوانا ہوتا تھا اب وہ پہلے سے کم ڈالر جو ہے وہ یا جو بھی جس ملک میں بھی ہے وہ کرنسی بجواتا ہے تو اس کو اور بہت سی ریزنز ہیں ایک لوگوں کا جو موجودہ جو صورتحال ہے اس پر عدم اعتماد پھر باہر کا جو ریسیشن ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی اپنی سیونگز پر کٹ لگے اور لوگ اپنی جو یہاں پر ریمیٹنسز بھیج ہیں تو ریمیٹنسز کے ذریعے آپ کے پاس رقم آنی ہوتی ہے یا ایکسپورٹ کے ذریعے آپ کے پاس ڈالر آنے ہوتے ہیں کرنسی آپ کی ڈیویلی ہوتی جا رہی ہے تو یہ تو کئی پلان نظر نہیں آ رہا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس پلان بی بھی ہے آپ کا پلان بی کیا ہے کہ آپ کرزوں کی ری سٹرکچرنگ پہ اور ری پروفائلنگ پہ جا رہے ہیں لیکن ہماری جتنے بھی ماہرین معاشیات سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا آپ ایک جانب آئی ایم ایف کے حوالے سے اتنی انریالیسٹک اپروچ رکھتے ہیں آپ آئی ایم ایف کو کبھی آنکھیں دکھاتے ہیں کبھی آپ منتے کرتے ہیں آپ کے پاس کلیریٹی ہے نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے جائے بغیر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پلان بی بھی ہے وہ پلان بی کیا ہے ہمیں تو کوئی یقین نہیں ہے یہ ساگدار سب جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے تھے صبح پروگرام فائنل ہو جائے گا صبح معاہدہ ہو جائے گا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کا پرائم منسٹر کرنے کا اس کے بعد کیا ہوا آپ کا پلان اے اس کا مطلب ہے نکام ہو گیا آپ پلان بی کی باتیں کرنے لگے ہیں لیکن پلان بی کیا ہے جو آپ کی باتوں سے لگ رہے ہیں وہ پلان بی جو ہے وہ کامیاب ہوتا اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے جو کہ اس وقت جانا ملک کی ضرورت ہے اور آپ اس وقت ایک الیکشن بجٹ اناؤنس کر کے ایک انریالسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ کے تیس فیصد تنہائیں بڑھا کر اور آپ یہ آپ کے پاس یہ پلان ہی نہ ہو کہ آپ نے رقم لے کر کہاں سے آنی ہے آپ کے پاس پلان ہی نہ ہو آپ کے پاس ڈالر جی عدیل ایک سوال آگ کر لے لاسٹ میں بس سوری گزارش چھوٹی سی کیا پوسیبلیٹی ہے کہ وہ جو پلان بی جو آپ کو نہیں بتا رہے کہ پلان بی کیا ہے ابھی تک پوری طرح ڈسکلوز نہیں کیا ہم آپس میں کیا سرائی کرتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک ہوں گے ہو سکتا ہے عدیل یا وہ لنڈن سے اور سرے سے اور وہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے تین تین چار چار پانچ پانچ عرب روپیہ نکال کے یہ ان کے پاس ایک پلان ہو کہ ہم ایونفیلڈ شایونفیلڈ بیچ کے وہ پیسے لے آئیں گے سرے محل بیچ دیں گے دبائی کی پروپرٹیز یہ بھی کچھ ڈسکاس ہو رہا ہے کہیں پہ بیچے دیں ایونفیلڈ بیچے دیں فالودے والے کی اکاؤنٹ سے نکال لیں اس سے تو آپ کا مہینہ بھی نہیں نکلتا اصل میں مسئلہ یہ ہے ساتھ رسول صاحب آپ نے بھی کچھ لے کئی برسوں سے اپنی قوم کو نون ایشوز میں لگا دیا نا ہماری ایک غلط فیصلہ ہمارا ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ قوم کو اتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے ہمارا ایک غلط سٹیٹمنٹ کہ قوم کو اتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے جتنا ان سب نے مل کر کرپشن کر کے بھی نہیں پہنچایا ہوگا نقصان ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم ساتھ رسول صاحب ہم ابھی تک نائی ریویو میں سے نہیں نکل سکے کتنی شرمناک افسوسناک بات ہے کہ ہم نے جو کمیٹمنٹس کی ہم ان سے خود یوٹن لیتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں منت طرلہ کرتے ہیں ابھی دس میں ریویو کا ٹائم نکل گیا پروگرام کا ٹائم آج کل تو ڈیوٹن لینے والے ہیرو ہیں ہمارے نہیں وہ تو پھر بس یہ ہماری سیاست میں تو ہیر وہ کوئی نہ اقلاقیات رہی ہیں نہ کوئی اصول رہی ہیں نہ کوئی ضابطے رہی ہیں یہاں یوٹن کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا رہا ہے